اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عالم اسلام کو خلافت راشدہ کی صورت میں وہ عظیم و شان نعمت عطا کی گئی جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور مسلمانوں نے نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ترقیات کے ایسے نئے سنگے میل عبور کیے جس کی اس سے پہلے تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی یہ عالم اسلام کا پہلا دور تھا عالم اسلام کے اس آخری دور اور آخری زمانہ کے متعلق بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَقُونُ النُبُوتُ فِيकُمْ مَا شَاءُ اللَّهُ أَن تَقُونَ سُمَّ يَرْفَؤُحَ اللَّهُ تَعَالَى سُمَّ تَكُونُ خِلَافَتًا عَلَى مِنْ حَاجٍ نُبُوتِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَقُونَ سُمَّ يَرْفَؤُحَ اللَّهُ تَعَالَى سم تکون ملکاً عزاً فتکون ما شاء اللہ ان تکون سم يرفعوها اللہ تعالی سم تکون ملکاً جبریتاً فیكون ما شاء اللہ ان يکون سم يرفعوها اللہ تعالی سم تکون خلافتاً علا من حاج النبوات سم سکتا یعنی تم میں نبوات قائم رہے گی اس کے بعد خلافت علا من حاج نبوات قائم ہوگی پھر یزاں رساں بادشاہت اس کی جگہ لے لے گی پھر جبری بادشاہت کا قیام ہوگا اور پھر خلافت علا من حاج نبوات قائم ہوگی ناظرین اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور ان کے بعد قائم ہونے والی خلافت کا ذکر فرمایا ہے جس کا اصل مقصد ایمان کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کرنا اور اسلام کو عالمگیر غلب آتا کرنا ہے ناظرین خلافت اولہ کی تاریخی انتخاب کے روح پرور واقعات پر ایک ڈسکشن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا منصور احمد مسرور صاحب میں آپ ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام اور آپ کی وفات کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی عمر مبارک ستر سال کے قریب ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے آپ نے انیس سو پانچ کے آخر میں یعنی دسمبر میں ایک کتابچہ لکھا جس کا نام رکھا الوسیحت اس میں آپ نے اپنی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی آپ کو یہ احساس تھا کہ میری وفات کی خبر افراد جماعت اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکیں گے تو حضور نے افراد جماعت کو اس کو تسلی بھی دی کہ دیکھو دنیا میں جو بھی نبی آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جتنے بھی آتے رہے آخر وہ اس دنیا سے ایک دن نقصت ہوئے اور ان میں سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضور نے مثال دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے جانشین کو کھڑا کیا جشو بن نون کو اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا خلیفہ مقرر فرمایا حضور نے یہ تسلی دی کہ میرے بعد بھی قدرت ثانیہ کی ابتدا ہوگی اس سے مراد خلافت تھی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ جاؤں یعنی قدرت اولہ جو نبی کا وجود ہے تب تک قدرت ثانیہ نہیں آئے گی میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ قدرت ثانیہ کا قیام فرما دے گا اور حضور نے فرمایا یہ دائمی ہوگی ایک خلیفہ کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا خلیفہ مقرر کرتا رہے گا اب حضور کے جو آخری ایام تھے وہ کیسے تھے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام قادیان سے ستائیس اپریل انیس سو آٹھ کو لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے اپنے اس سفر میں یہ اشارے دیئے کہ یہ تقریبا میرا آخری سفر ہے حضرت سیدہ سغرہ بیغم صاحبہ جو حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی سبزہ دی اور حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری زوجہ تھی وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر سے تو وہ کمرہ جس میں آپ نے آخری دن گزارے اور آپ نے اس خجرہ مبارکہ میں حقیقت الوحی اور چشمہ معرفت تصنیف فرمائی آپ اس کا دروازہ اور کنڈی بھن کر رہے تھے اور خود ہی فرما رہے تھے کہ اب ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے گویا آپ یہ بتا رہے تھے کہ اب میں واپس اس جگہ پہ نہیں آؤں گا حضرت مسیح معاود علیہ السلام قادیان سے بٹالہ اور بٹالہ سے رہور روانہ ہوئے اور اس کے بعد وہاں جا کر بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا جو پیغام آپ لوگوں کو پہنچا سکتے تھے وہ پہنچانا شروع کیا آخر ایک دن آپ نے فرمایا کہ چھبیس سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے تبلیغ کا جو کام میرے سپر تھا وہ میں مکمل کر چکا یہ ویسی ہی بات تھی جیسے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر آخری آیت پڑھی یعنی دین کامل ہو گیا نعمت کا اتمام ہو گیا ویسے ہی حضور کے یہ الفاظ تھے کہ چھبیس سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے کرتے اور میں اپنی تبلیغ مکمل کر چکا اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کوئی دوسرا ہاتھ ظاہر فرمائے گا بارحال اس دوران حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک بہت ہی اہم کام کیا وہ یہ کہ ایک کتاب لکھی پیغام صلح یہ اپنی وفات کے آخری دو تین دنوں میں آپ نے تصنیم فرمائی اور اس میں ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندو اور مسلم ان دونوں کو نصیحتیں کی کہ تم صلح محبت مودت سے رہو اور ایک دوسرے پر شفقت کی نظر کرو اور اس کے لیے وہ چیزیں جو اختلافات پیدا کرتی ہیں اس کو ختم کرو اور اس کے لیے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جن چیزوں کو ہندو مقدس سمجھتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں مثال کے طور پر گو ہتیا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر ہندو بھی یہ اعلان کریں کہ ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے تو میں مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں گو تمہارے لیے حلال ہیں مگر کوئی لازمی اور فرض تو نہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیں بارلال حضرت مسیح انسان نے یہ کتاب مکمل کی اور جو قاطب تھے ان کے سفرد کی اور اس کے بعد پچیس مئی کو شام کو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ٹانگیں یعنی بگی پہ بیٹھ کے سہر کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے پچیس اپریل انیس سو آٹھ کو مجھے یہ کہا کہ اس ٹانگیں والے کو سمجھا دیں کہ ہمیں ایک گھنٹے میں سیر کروا کے واپس لے آئے ایک گھنٹے کا ہی قرائے ہم اس کو دے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ایک گھنٹے میں سیر کر کے واپس آگئے وہ بھی آپ کا ایک اشارہ تھا کہ بس میرے پاس جو سرمایہ تھا مادی سرمایہ وہ اختتام کو پہنچا یہاں آنے کے بعد آپ نے نمازیں ادا کی کھانا کھایا اور رات کو آپ کی آپ کو تکلیف شروع ہو گئی جو اس حال کی تکلیف تھی اور عام طور پر وہ لوگ جو کہ تعلیف و تصریف کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں جب ایک انسان بڑی دیر تک بیٹھا رہے تو اس کے بعد اس کو اس قسم کی تکلیف ہو جاتی ہے اور حضرت مسئلہ صاحب کو بھی ایسی تکلیف ہو جاتی تھی بارحال آپ کو یہ تکلیف ہو گئی اور اسی تکلیف میں پھر آپ کی وفات بھی ہو گئی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو صبح دس ساڑھے دس بجے آپ کی وفات ہو گئی ستائیس مئی انیس سو آٹھ کو آپ کا تابوت مبارک جنازہ وہ بٹالہ پہنچا اور بٹالہ سے پھر افراد جماعت نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے وہ لوگ قادیان لے کے آئے رستے میں ایک دیوانی والا تکیہ ہے وہاں پر آپ کے تابوت کو رکھ کر وہاں پر افراد جماعت نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر قادیان کی طرف روانہ ہو گئے اس دوران قادیان کے افراد بھی آ گئے اور نہر کے پھل پہ یہ بھی مل گئے اور اپنے محبوب کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے یہ لوگ اس جگہ آ گئے جہاں آج کل جنازہ گاہ ہے اور وہاں تھوڑی دیر آپ کا تابوت رکھا گیا پھر اس مقام پر لے جائے گیا جو مقام حضرت مسیح معاود علیہ السلام یا مقام حضرت عماجان رضی اللہ عنہ کہلاتا ہے وہاں اس کو رکھ دیا گیا اور افراد جماعت وہاں اپنے محبوب کا آخری دیدار کرتے رہے یہ وہ آخری لمحات تھے جو حضرت مسیح انسان کی آیات مبارکہ میں آئے جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا ناظرین اس عنوان کے متعلق تاریخ کو بہتر رنگ میں سمجھنے کے لیے ہم نے ان تاریخی مقامات پر باز ریکارڈنگز بھی کی ہیں آئیے مشاہدہ فرماتے ہیں یارو مسیح بات کی تھی جن کی انتظار رہ تک تک تجن کی کروڑوں ہی مر گئے ناظرین کرام یہ وہ مبارک حجرہ ہے جس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف چشمہ معرفت کا کام مکمل فرمایا اس کے بعد حضور نے لاہور کے سفر کا ارادہ ظاہر فرمایا اس سفر کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے سکیں جب حضور اس حجرہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے اس کمرے کے دروازے کو بند کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے یہ سترہ اپریل انیس سو آٹھ عیسوی کی بات ہے یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کی یہ قادیان سے آخری روانگی ہوگی سیدہ صغرہ بیغم صاحبہ اہلیہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور یہ باتیں سن رہی تھی حضور کسی کو مخاطب نہیں فرما رہے تھے بلکہ خود ہی فرماتے تھے کہ اب ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے اس کے بعد حضور اس راستے سے باہر کی طرف تشریف لے گئے اس مبارک خجرہ سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت مسیح موت علیہ السلام ان سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے تشریف فرما ہوئے اس کے بعد حضور اس راستہ سے دار المسیح سے باہر تشریف لے گئے حضرت مسیح موت علیہ السلام کا یہ دار المسیح سے آخری نکلنا تھا اور اس سفر میں حضور کے ساتھ گیارہ افراد شامل تھے آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سادن کے بسرت گزر گئے ناظرین کرام اس وقت ہم حضرت مسیح موت علیہ السلام اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مکان کی شمالی جانب کھڑے ہیں جو بہشتی مقبرہ قادیان میں واقع ہے اس مکان کی بہت سی تاریخی امتیازات اور خصوصیات ہیں جس میں سے ایک اہم یہ ہے کہ جب 26 مای 1908 عیسوی کو حضرت مسیح موت علیہ السلام کی لاہور میں وفات ہوئی اور 28 مای 1908 عیسوی کو آپ کا جسد مبارک قادیان لائے گیا تو اس مکان میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کے جسد مبارک کو رکھا گیا ناظرین یہ وہ جگہ ہے جس میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کے جسد اثر کو رکھا گیا حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے جو اہباب زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے وہ اس دروازہ سے داخل ہوتے تھے اپنے پیارے آقا کی زیارت کرتے تھے اور اس دروازے سے آگے نکل جاتے تھے اس روز تقریباً بارہ سو سے زائد افراد نے اپنے پیارے محبوب کی زیارت کی اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں محترم مولانا منصور احمد مسرور صاحب سے اس پروگرام کا دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بطور خلیفت المسیح اول کیسے ہوا اور حضرت مسیح موعد علیہ السلام کے جنازہ کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں اس تعلق میں عرض ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعد علیہ السلام کا جسد اثر قادیان لانے کے بعد بحشتی مقبرہ میں رکھا گیا صحابہ کرام حضرت مسیح موعد علیہ السلام کے ناش مبارک کے پاس جمع تھے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی طرف سے ان کی نمائندگی میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تحریر پڑھ کر سنائی وہ تحریر یہ تھی آپ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت مسیح موعد علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوسیت کے مطابق ہم احمدی صدق دل سے اس بات پر مطمئن ہیں اس عمر پر مطمئن ہیں کہ حضرت مولوی حکیم نر الدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر احمد کے نام پر یعنی حضرت مسیح موعد علیہ السلام کے نام پر تمام احمدی جماعت موجودہ اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں یعنی آئندہ جو بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہوگا وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا پھر فرمایا کہ حضرت مولوی صاحب موصوف کا حکم اور فرمان ہمارے لئے آئندہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ حضرت مسیح موعد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لئے ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ ہم میں سے عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور عطقہ یعنی سب سے زیادہ متقی ہیں اور فرمایا کہ کیونکہ آپ حضرت مسیح موعد علیہ السلام کے سب سے قدیمی اور مخلص دوست ہیں اور حضرت مسیح موعد علیہ السلام نے آپ کے وجود کو تمام جماعت کے لئے اور ہر احمدی کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعد علیہ السلام کا یہ شیر ہے جب حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ تحریر سنا چکے تو اس کے بعد پھر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تشہد تعوز کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے ایک مختصر مگر بہت ہی دردنگیز تقریر فرمائی آپ نے فرمایا کہ مجھے امام بننے کی کوئی خواہش نہیں میں امام بننا نہیں چاہتا حضرت مسیح موعد علیہ السلام کی زندگی میں جب مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ امام الصلاة بنے تو میں نے اپنے آپ کو ایک بھاری ذمہ داری سے سبک دوش خیال کیا فرمایا کہ میں قادیان میں اس لیے ہوں اور اس لیے رہوں گا تاکہ میرا خدا میرا مولا میرے سے راضی ہو جائے اور فرمایا اور آپ نے کچھ صحابہ کے نام لیے اور فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان امائدین میں سے جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ کسی کو بھی خلیفہ منتخب کریں میں آپ کے ساتھ اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ میری ہی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ بیعت بک جانے کا نام ہے اور پھر آپ کا رخ خواہ کسی طرف ہو آپ کو میرا حکم ماننا ہوگا اور میری اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی اگر آپ یہ بات مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس عمر کو تو پھر میں توہن و کرہن اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ جو دس شرائط بیعت ہیں وہ اسی طرح قائم ہیں البتہ ان کے ساتھ میں بعض اور امور کو شامل کرتا ہوں مثلا جیسے قرآن کریم سکھانا اور زکاة کا انتظام کرنا اور مبلغین بہم پہنچانا اور اسی طرح وقتا فوقتا جو باتیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا رہے گا وہ باتیں بھی میں شامل کرتا ہوں اور پھر فرمایا کہ دنیات کی تعلیم اور مدرسہ کی تعلیم میری مرضی کے موافق ہوگی اور آخر پر آپ نے ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی فرمایا کہ ساری خوبیاں وحدت میں ہیں جس جماعت کا کوئی رئیس نہیں سمجھو کہ وہ جماعت مر گئی جب آپ نے اپنی تقریر ختم کی تو سب حاضرین نے یک زبان ہو کر اور متحد ہو کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے کیونکہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسیح معہود کے جانشین ہیں پھر اس کے بعد بیعت ہوئی اور تقریباً بارہ سو افراد نے بیعت کی بیعت کے بعد کچھ وقفہ کے بعد آپ نے حضرت مسیح معہود علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے مختلف عزلہ سے صوبوں سے اور نماز جنازہ کے وقت رکت کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے چیخ و پکار اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی نماز عصر کے بعد خدام نے حضور علیہ السلام کے نورانی چہرہ کا دیدار کیا پہلے مردوں نے زیارت کی پھر عورتوں نے زیارت کی عورتیں جہاں عورتوں کا جہاں مجمع تھا جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ام المومنین حضرت امجان رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتی تھی زیارت کے بعد پھر ناش مبارک بہشتی مقبرہ کی طرف لے جائی گئی اور سینکڑوں عشق بار آنکھوں اور غمزدہ دلوں کے ساتھ بہشتی مقبرہ کے مقدس خاک میں آپ کی جو ہے تکفین عمل میں آئی اگلے روز اٹھائیس مئی کو الحکم کے ایک خصوصی پرچہ کے ذریعہ حضرت خاجہ کمال الدین صاحب کی طرف سے تمام جماعت کو یہ اطلاع دی گئی کہ موجود احمدی اہباب نے مولانا حکیم نرودین رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تو اس طرح حضرت مسیح معود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جماعت کا پہلا اجماع ہوا وہ انتخاب خلافت پر ہوا ناظرین حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو جماعت کے علماء جہاں ملے اور آپ کو منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اسی طرح وہ باغ جس میں بیعت کی گئی اس کی بھی بعض ریکارڈنز کی گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں ناظرین یہ ہے مکان حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ناشے مبارک قادیان لانے کے بعد جماعت کے اقابرین اور بزرگان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح معود علیہ السلام کا پہلا خلیفہ منتخب فرمایا حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا وجود جماعت میں ایسا وجود تھا کہ سب کی نظریں آپ پر ہی پڑ رہی تھی سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت لینے کی درخواست پیش کی حضور نے فرمایا کہ میں دعا کے بعد جواب دوں گا اسی وقت آپ نے وضوح فرمایا نفل نماز ادا کی اور دعا کی جب تک وفد آپ کے گھر کے سہن میں ہی موجود تھا دعا کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا چلیں وہیں چلتے ہیں جہاں ہمارے محبوب آقا کا جسد اثر ہے سب مل کر بہشتی مقبرہ پہنچے جسے کہ ان دنوں باغ کے نام سے موسم کیا جاتا تھا ناظرین کرام یہ ہے مقام ظہور قدرت ثانیہ یعنی وہ مقام جہاں قدرت ثانیہ یعنی خلافت کا ظہور ہوا اسی جگہ احباب جماعت نے بالاتفاق حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسیح معود علیہ السلام کا پہلا خلیفہ منتخب فرمایا اور اسی جگہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے احباب جماعت کے ساتھ اپنے محبوب امام سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی حضرت مسیح معود علیہ السلام اپنی وفات سے قبل جماعت کو خلافت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالی دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالی اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منکتے نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ